السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات امید ہے کہ آپ سبھی خیریت و آفیت سے ہوں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اللہ تبارک وطالعہ آپ سبھی کے پریشانیوں کو دور فرمائے تو میرے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دو ہزار تیس میں کنڈے کا فاتحہ کب ہے اور کنڈے کا فاتحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کنڈے کا فاتحہ کس کے نام سے ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گدارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ کنڈے شریف کا نیاز کس کی نام سے ہوتا ہے کنڈے شریف کا فاتحہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام سے کیا جاتا ہے محترم مادرین کنڈے شریف کا نیاز دوہزار تئیس میں کب ہے تو میرے دوستو کنڈے شریف کا فاتحہ دوہزار تئیس میں رجب کے مہینے میں ہوتا ہے ہر سال رجب ہی کے مہینے میں کنڈے کا نیاز کیا جاتا ہے اور دوہزار تئیس میں باعث رجب بروز منگل اور چودہ فروری کو ہوگا سنی جنطری اور دیگر کلنڈر کے حساب سے کنڈے کا فاتحہ دوہزار تئیس میں بائیس رجب چودہ فروری بروز منگل کو ہوگا اور میرے دوستوں اگر نیاز کرنے کا فاتحہ کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم تو شورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر چاروں کل شریف کی تلاوت کریں اور پھر الحمدللہ شریف پڑھیں اور پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز کر دیں یہ فاتحہ کا طریقہ میں نے آپ کو شورٹ میں بتایا تو میرے دوستوں امید ہے آپ کے بات سمجھ میں آگئی دوہزار تئیس میں بائیس رجب المرجب چودہ فروری بروز منگل کو فاتحہ ہوگا کونڈے کا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز کیا جاتا ہے